انفرمیشن ٹریری کے معزز ناظرین کرام اسلام علیکم ناظرین کرام یکرائین کا صدر جس پر پاکستانی عوام ہنس رہی تھی وہ جنگ کے میدان میں خود کھڑا ہو کر یکرائین کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ صبح ہو چکی ہے حمد دکھاؤ یکرائین والو ایسے صبح صرف ازاد قوموں کو ملتی ہے یہ شخص ایک کومیڈین تھا لیکن جنگ نے اسے ایک بہادر لیڈر بنا دیا اور کیسے زیلینسکی کی اداکاری سے متاثر ہو کر یکرائین کی عوام نے اسے اپنا صدر تسلیم کر لیا اس ویڈیو میں یکرینی صدر کی ڈرامیٹک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گنٹی کی علامت کو دبا دیجئے تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں ناظرین زیلینسکی جنوبی یکرین کے سرحدی شہر کیف میں یہودی والدین کی ہاں پیدا ہوئے لاکی ڈگری میں گریجوئیٹ ہونے کے بعد اس کا کریئر پہلے ہی ایک مختلف سمت میں جا رہا تھا طالب علمی کے دور میں ہی تھیٹر کی جانب ان کا رجحان بڑھنے لگا اور یہی ان کی بنیادی توجہ کا مرکز بن گیا دو ہزار تین میں انہوں نے ایک کامیڈی پروگرام میں کام کیا لوگوں نے ان کی کامیڈی کو اتنا پسند کیا کہ اسی سال انہوں نے ایک نیجی چینل کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر ایک سٹوڈیو قائم کیا جو وقت گدرنے کے ساتھ ساتھ یوکرین کی سب سے کامیاب پروڈکشن کمپنی بن گئی انہوں نے اپنی اداکاری اور فن پروڈیوسری سے بہت مقبولیت حاصل کی دو ہزار تیرہ میں ان کا تفریح کریئر جلد ہی یوکرین کے سیاسی منظر نامے کو ہلا دینے والے زلزلے کے واقعات سے جڑنے لگا کیونکہ فروری دو ہزار چودہ میں یوکرینی پریس کی حکومت وکٹر یانوکووچ کو کئی مہینوں کے عوامی اتجاج کے بعد اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ عرب پتی پیٹرو پوروشینکو یوکرین کا صدر منتخب کر لیا گیا جبکہ اسی سال دو ہزار پندرہ میں یوکرین میں زیلینسکی کا ایک مزائیہ ڈراما دا سرونٹ آف دا پیپل ریلیس ہوتا ہے جو لوگوں میں بے حد مقبول ہوا یوکرین کے موجودہ صدر زیلینسکی اس ڈرامے میں ایک استاد کا گردار ادا کرتے ہیں جو کریپشن کے خلاف لڑتے لڑتے یوکرین کا صدر بن جاتا ہے دوستو یوکرین کی عوام کو اس ڈرامے میں زیلینسکی کا گردار پسند آتا ہے اور وہ یوکرین میں کافی مقبول ہو جاتے ہیں اور اسی کردار کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے زیلینسکی اپنے ہی سٹوڈیو کے ملازمین کو ملا کر ایک سیاسی جماعت تشکیل دیتے ہیں سیاسی جماعت کا نام وہی رکھا جاتا ہے کہ اس ڈرامے کا انوان ہوتا ہے اور بلاخر زیلینسکی 2018 میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے الیکشن کی کمپین کے لیے وہ نہ کوئی جلسہ جلوس نکالتا ہے اور نہ ہی کارنر میٹنگ کا اتمام کرتا ہے بلکہ اپنے انٹرویوز اور مختلف شوز کے دوران اپنی پارٹی کا منشور لوگوں تک پہنچاتا ہے اور بلاخر زیلینسکی ڈرامے کے کردار کو حقیقت کا روپ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور 73% ریشو کے ساتھ اس کی پارٹی The Servant of the People انتخابات میں کامیاب قرار پاتی ہے اور اسی کامیابی کے ساتھ وہ یوکرین کے چھٹے صدر منتخب ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں یوکرین اور روس کے درمیان کشیدگی کی دوستو زیلینسکی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ روس جیسے سپر پاور پروسی کو اپنی خارجہ پلیسی میں شامل نہیں کیا اور روس کا پروسی ہونے کے باوجود امریکہ کے اشاروں پر چلنے لگا جس کی سزا آج یوکرین بگت رہا ہے لیکن امریکہ اور یورپی یونین کے آسرے پر روس کے خلاف مضامت کرنے والا یوکرین اکیلا میدان میں کھڑا اور بدقسمتی سے ان کی فاظت کا زیمہ اٹھانے والی طاقتیں دم دبا کر نہ جانے کہاں چھپی بیٹھی ہیں تاہم جب یوکرینی صدر زیلنسکی کو امریکہ نے اسے محفوظ طریقے سے نکال دینے کی آفر کی تو اس کا جواب تھا کہ مجھے پناہ نہیں اسلحہ چاہیے یورپین لیڈر سے فون پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شاید یہ میری آپ سے آخری کال ہو امید ہے کہ آپ کو زیلنسکی کی بائیوگرافی پسند آئی اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں